بسم اللہ الرحمن الرحیم انپڑ بھی دیکھ لے تو اس کو اتنا کچھ سیکھ لے گا اگر وہ اس کا انٹرسٹ ہوگا تو آپ میں سے اتنے لوگ اس ٹوپک کے اوپر مجھے بات نہیں یعنی کہ بہت میسیج گرتے ہیں یہ اس لئے اس کو لازمی دیکھنا ہے آپ نے کیونکہ اس کے اوپر میں دوبارہ نہ تو کسی کو رپلائی کروں گا نہ میں کسی کو یعنی کہ اس کے اوپر نہ تو دوبارہ کبھی بات کروں گا وہ کیا چیز ہے وہ بسیکلی ہمارے پاس پورٹ ہے لوگ کہتے ہیں سر ہمیں مجھے بتاؤ لوگ کہتے ہیں سر ہمیں بتاؤ پورٹ کون سی پیچے ہیں آپ اس کا نام بتاؤ ہم اس کو بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے سر اب جلدی بتاؤ پورٹ ہم نے بھیج دیتے نہیں ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیکھیں بات گوھر سے سنیں میری پورٹ جو ہوتی ہے وہ خول سل کے لیے اس کا الگ میتھڈ ہے پورٹ جو ہوتی ہے پرائیوٹ لیبل کے لیے اس کا الگ میتھڈ ہے اب وہاں پہ میں کتنی بارہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم وہاں پہ وہ نہیں بھیجتے جو ہمارا دل کرتا ہے اب مجھ سے جو ایسے پوچھتے ہو جیسے میں احمد ان کے اوپر یا جا کے بیٹھا ہوں میں آپ کو یہ لے کر آؤ یہ بھکے گا دیکھیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ کی وہ جو پورٹ جو بیج دیو کیا وہ ریسرچ کرائیٹری کی مطابق ہے کی نہیں ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں اتنی بار بول چکا ہوں کہ ہم احمد ان کے اوپر وہ نہیں بیجتے نہیں بیجتے جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہاں پہ وہ بیجتے ہیں جو وہاں پہ بکتا ہے ہم اس کے اوپر ٹولز رن کرتے ہیں ہم اس کا ریسرچ کرائیٹری کے مطابق اس کو میچ کرتے ہیں وہ بارہ مہینے چلنے والی ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی بریکبل چیز ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی بیٹری ہے کہ نہیں ہے اس کا ریوینیو کیا ہے اس کی دیلی سیل کیا ہے اس کی منتلی سیل کیا ہے اس کی ریٹنگ کیا ہے اس کا ریویو کیا ہے میں آپ کو ہزاروں بار بتا چکا ہوں پر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی آپ مجھے میسیج کرتے ہیں سر آپ بتا دے ہم کون سی پورڈٹ لانچ کر رہے ہیں سر آپ اس کا کیورد دے دیں سر پلیز آپ مجھے پورڈٹ بتا دے یار ایسے نئی پورڈٹ آپ سیل کر سکتے ایوان کہ آپ اگر ایک مینوفیکچر بھی ہو نا اپنی پورڈٹ آپ کے پاس پچاس ہیں آپ پھر بھی اس کو ایمازون کے پر ویسے ہی سیل نہیں کر سکتے آپ پکڑو اور اٹھا کے ایمازون کے پر سیل کر دو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا آپ پھر اس پورڈٹ کو پہلے دیکھو گے ایمازون کے پر بکری کی نہیں بکری اگر بکری ہے تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہے کیا ڈیلی کی سیل ہے کیا منتھلی سیل ہے کیا ریوینی ہے کیا ریٹنگ ہے پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرو گے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے کی نہیں سیل کرنا تو کائنڈلی یہ مجھے دوبارہ محسن آپ کی طرف سے آئے کہ سر ہمیں پورڈٹ دے دو آپ یا ہمیں پورڈٹ کا نام بتا دو کہ کون سی ہونی چاہیے یا کون سی ہم پورڈٹ وہاں پہ بیچیں یا میں آپ کے لیے اتنا خبروں آپ پتہ نہیں کہاں پہ آپ کا ذہن ہے آپ فوکس کریں یار فوکس فوکس کریں آپ آپ کا ہی بینیفیٹ ہے میرا نہیں ہے آپ کا ہے چیزوں کو ہمیشہ فوکس کے ساتھ دیکھا کریں سمجھ کے دیکھا کریں یہ نہیں کہ میں نے آج پانچ ویڈیو دیکھنی ہے پانچ لیکچر دیکھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے پانچ لیکچر دیکھنی ہے ایسے ہی نہیں دیکھا جاتا یہ کہنا ہے کہ میں نے اتنا دیکھنے gytana میں سیکھ جاؤں کچھ لوگ یعنی کہ مجھے اکثر کہتے ہیں سر میں آپ کا کل تک کورس ختم کر دوں گا وہ تو آپ ایک چیلنج دے رہے ہیں سر میں آپ کا کورس ختم کر دوں گا جو آپ مرزی ہو جائے تو ایسے پھر آپ کو سیکھنے کی جاب نہیں سیکھو گے پھر وہی ہوگا آپ مجھے بار بار کوئیشن کرو گے جو کہ سارے بار بار میں نے وہاں پر کلیر کی ہیں تو یہ چیز دیکھیں پیار سے میں آپ کو بھول رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو کہ سر آپ غصہ کر رہے ہو اس سے یہ بات نہیں ہے یار دیکھیں مجھے آپ کی بہت فکر ہے بلیو کرو آپ آپ کو مزاق لگ رہا ہوگا نا لیکن یہ حقیقت ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ میں سے بہت سارے گندے انڈے جو ہے نا وہ خلاف ہیں میرے کوئی بات نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں یہاں رکنے والا نہیں ہوں میں آپ کو بہت آگے لے کے جاؤں گا میں ہر اس انسان کے لئے کچھ کروں گا جس کا یعنی کہ جس کے لئے کچھ کوئی نہیں کرتا مطلب کہ خدا اس قابل بنائے وہ مجھے یعنی کہ ہمیشہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لائک بنائے تو میں انشاءاللہ ذریعہ بنتا رہوں گا وہ خدا ہے ہمارا اگر اس نے مجھے کچھ دیا ہے تو وہ میرا نہیں ہے وہ اس کے اس کے دیئے میں سے میں دیتا ہوں اس کے دیئے میں سے ہی انفیوشر دوں گا تو میں انشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں انبول ہونے والوں ہر طرح سے میں یہ نیکی چیزوں کو پکڑوں گا تو میں ہمیشہ آپ کو گائیڈ کروں گا جتنا مجھے پتا ہے اگر میں کہیں پہ گلت بھی ہوا تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں چاہے آپ کو کوئی چھوڑا دے رہا ہے چاہے آپ کو کوئی بڑا دے رہا ہے آپ نے اس میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کا کیا بینیفیٹ ہو رہا ہے کیا آپ کو اس سے کوئی بینیفیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اب اس کے اوپر یعنی کہ دوبارہ آپ نے بات نہیں کرنی میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہول سیل کی پاڈٹ ہوتی ہے اس میں ہم برینڈ کو ہنٹ کرتے ایسے برینڈ کو ہم نے پکڑنا ہے جس کا یعنی جو ہمیں ہول سیل کی اجازت دے دے مطلب کہ ہول سیلر ہی سیلر سیلر کی اجازت دے دے ایسے برینڈ کو ہم نے پکڑنا ہے اور اس کی ہم نے ڈیلی کی سیل بھی چیک کرنی ہے منتھلی سیل بھی چیک کرنی ہے اس کے ساتھ میٹو کر کے لوگ بیٹھیں وہ بھی ہم نے دیکھنے ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر امازون تو نہیں ہے ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے پھر ہم نے اس کا بی ایسر وغیرہ دیکھتے ہیں سارا ریسرچ کرائیری دیکھتے ہیں مطلب کہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پورڈٹ ہول سیل کی ایس کمپیرڈ ٹو پرائیوٹ لیبل پرائیوٹ لیبل میں آپ ایک کی ورڈ سرچ کرتے ہو ہنٹنگ تکنیک سے باقی اس کا ریسرچ کرائیری ہوتا ہے ٹول کے اوپر اس کو یعنی کہ پٹ کرتے ہو اس کا ڈیٹا یعنی کہ وہ انیلسیز کرتے ہو اس کے ڈیٹا کا اچھی طرح سے دیکھتے ہو اس کے بعد یعنی کہ اگر وہ آپ کے کریٹیری کے مطابق آ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ اس کو چینل سے سورس کر کے ایمازون کے ویروس میں مجواب اس کو لانچ کرتے ہو بزنس کرتے ہو موچے مارتے ہو سمپل تو اس میں وہ نہیں بیچا جاتا جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ بیچتے ہیں جو وہاں پر بک رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو کوئی پوڈٹ نہیں دے سکتا میں آپ کو کوئی کیور نہیں بتا سکتا میں یہ دیکھیں جی آپ جواب صاحب آپ یہ بیچو جی السلطان صاحب آپ یہ بیچو الطاف صاحب یہ بیچو امیر صاحب آپ یہ بیچو میں ایسا نہیں کرنے والا کیونکہ ایسا ہو گئی نہیں یہ ٹوٹلی بزنس جو رہا ہے ایک پوڈٹ کے اوپر ڈیپرنڈ کرتا ہے ایک پوڈٹ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں سر اس میں کتنا رسک ہے رسک فیکٹر بزنس فیزیکل میں بھی ہوتے ہیں اور آن لائن میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ کی اچھی پاڈٹ ہوگی تو آپ کا رسک فیکٹر جو نا وہ کافی یعنی کے کام ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کی بیس ہی اس بزنس کی پاڈٹ ہے تو یہ سیکرٹ ہوتی ہے یہ آپ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے آپ کس طرح کسی کے ساتھ پاڈٹٹ شیئر کریں گے میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ پاڈٹٹ شیئر کریں گے یعنی کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ سار اگر ہم پاڈٹ فائنڈ کر لیں تو آپ کس طرح سے یعنی کہ کسی کو دکھائیں گے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا اس کی آپ ٹینچن نہ لیں ٹھیک ہے اور ایک ویڈیو بناوں گا پورٹ ہنٹنگ کے اوپر دوبارہ مطلب کہ کچھ کو پروبم ہو رہی ہے پورٹ ہنٹنگ میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تو اب آپ نے بیسیکلی ریکویسٹ ہے آپ سے یہ نہیں کہ فوکس کریں دیکھیں سوچیں سمجھیں پورٹ کے اوپر یہ سارا بزنس ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ کسی کی پورٹ یہ نہیں کہ اگر میں بتاؤں تو آپ کس طرح سے اس کو لانچ شیئر کر سکتے ہو میں تو کبھی بھی یعنی کہ ایسا نہیں چاہوں گا کہ آپ کی یار ایک خلال کی کمائی یہ ایک ٹائم لگتا ہے یعنی کہ ارنگ ایسی نہیں ہو جاتی وہ ٹائم لگتا ہے تو آپ میں آپ پندرہ بیس ہزار بیس لاکھ لگا رہے ہو آپ کو سر پورٹ بتا دوں میں آپ کو بتا دوں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے نفرت اگر کوئی میرے اوپر سوال کرے میں ایسے موقع کریئٹ کرنے ہی نہیں دیتا میں ایسے حالات پیدا ہی نہیں کرنے دیتا کہ کوئی مجھے سوال کرے میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں یعنی کہ اس کو بارے میں بتاؤں گا جو میرے پہ اوپر جس کی رسپونسیبیلٹی میں خود اٹھا سکتا ہوں مطلب کہ اگر آپ اس سے پوچھ دیو کہ سر ہم نے وہاں سے ٹریننگ کرنی ہے تو کیا آپ سوزیشن کرو گے تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا آپ نے کرنی ہے تو جا کے کریں ٹھیک ہے کالکو اگر وہاں کوئی مسئلہ ہوتا تو سوال میرے پہ اٹھے گا کہ سر آپ نے ریکمنڈ کیا تھا تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا کہ میرے اوپر انگلی اٹھے آپ پندرہ لاکھ بیس لاکھ لگا رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے پوڈٹ وہ بیشنی جو وہاں پہ بک رہی ہے اس کو سارے کوئی یعنی کہ ریسرچ کرائیٹری کے مطابق اچھی طرح ہنٹ کریں بار بار دیکھیں تاکہ آپ سیٹس ہوئی ہو جائیں کیونکہ یہ ایمازون کا بزنس بیس ہی پوڈٹ کے اوپر کرتا ہے تو آئندہ ریکویسٹ ہے آپ سے یعنی کہ یہ یار نہ سوال کیا کریں آپ چھوٹے بچے نہیں کیوں بچوں والی حرکتیں کرتے ہو آپ چیزوں کو ہمیشہ فوکس کے ساتھ دیکھیں یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ پانچ گھنٹے میرے پاس میں نے ساری پورا کا پورا کورس دیکھ لینا ہے تو یہ چیزیں ذہن میں نے لے کے آنی آپ یہ سوچا کریں کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم ہے یعنی کہ جتنا بھی دیکھوں گا ایک اچھی طریقے سے دیکھوں گا سمجھ کے دیکھوں چاہے میں آدھا لیکچڑی ہی کیوں نہ دیکھوں آپ definitely بہت اچھے سے سمجھ جاؤ گے تو باقی I hope کہ آپ کو کافی حد تک یعنی کہ سمجھ آگئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو تو اب آپ نے یہ نہیں کہ یہ نہیں کہنا کہ سارا پورڈر بتا دو یا آپ بتاؤ کون سی ہوتی ہے یا کون سی نہیں ہوتی ہے ایک نہیں ہے کم سے کم multiple یعنی کہ آپ لوگو جو مجھے یہ میسج کرتے ہو سارا آپ پورڈر بتا دو سار کون سی ہوتی چاہیے نام ہی بتا دو سار ہم اس کو بیش دیتے ہیں احمدون کے اوپر تو ایسا نہیں ہوتا مجھے یہاں پہ اتنے مینوفیکشنر ہیں پاکستان کے اندر جو مجھے کالز کرتے ہیں سار ہمارے پاس 20 پورڈرٹ ہیں 30 پورڈرٹ ہیں جو ہم خود کریئٹ کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں مجھے اس کی پہلے نام سینڈ کر گیا مجھے اس کی لسٹیں بنا کر سینڈ کروں کہ احمد ان کی پروہ بکری ہے کہ نہیں بکری بکری تو کس میں کیس یعنی کہ کیا کمپیٹیشن ہے اس کے ریویو مجھے اس طرح کی ساری ریٹیل سینڈ کروں اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا دیکھوں گا سوچوں گا کیا یہ بکری ہے بکنے والی ہے کہ نہیں ہے میں تو ان کو اڈوائز نہیں دیتا جبکہ ان کے پاس اپنی ہے اگر ان کو یعنی کہ 10-20 لاکھ کا لوس بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مینفیکشنر ہیں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے پروڈر بناتے ہیں تو میں ان کو بھی اڈوائز نہیں دیتا میں ان کو بھی کہتا ہوں بھئی دیکھو پہلے وہاں بکری ہے تو بیچو نہیں بکری تو بھئی چھوڑو کوئی اور دیکھ لو جو وہاں پہ بکری ہے سیمپل تو یہاں پہ ہمیشہ پروڈرٹ نکالنی پڑتی ہے ہر بندہ خود فائنڈ کرتا ہے یہاں آپ کسی ایزا اپنی چھوڑو باقیوں کو سب کو پہلے اس کیوں پر فوکس کرو یہ تو آپ کی بیس ہے اگر آپ بیس سے یعنی کی سٹارک بیس ہی آپ کی یعنی کی ویگ ہوگی تو آپ آگے کیسے بزنس کو سٹیبل کرو گے چھوڑ دو باقی سارا کچھ ابھی میں جو وارسپ کے جو گروپ ہے اس میں یعنی کی ٹاسک میں اسی طرح کے دوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کے اندر کتنا پوٹنشل ہے مطلب کہ آپ کر سکتے ہوگی نہیں کر سکتے اور انہی کے گروپوں میں سے میں ٹیمز بناوں گا فیمیلز کی علاق ٹیم ہوگی میل کی علاق ہوگی اورڈی الحمدللہ میری ٹیم ہے یعنی کی جو میرے لئے کام گہر رہی ہے لیکن میں آپ میں سے کیوں بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا بینیفیٹ ہو آپ میں سے یہ نہیں کہ میں سب کو تو نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں کہ میں سب کو میں باب میں سے چار پانچ کو اٹھاؤں بس ٹھیک ہے نہیں میں اگر ٹیم بنا دوں تو جو باقی رہ بھی جائیں گے میں ان کو بھی کئی نہ کی ہو جائز کروں گا ان کے لئے بھی کوئی ایڈوائزی دوں گا کورس تو وہ کر ہی رہے ہیں وہ کام تو کر سکتے ہیں یعنی کی اگر اس کو خود پر بلیو ہوگا تو اتنا یعنی کی ایڈوانس لیول کے اوپر کورس ہے وہ کسی بھی کلائن کے لئے جا کے کام کر سکتے ہیں کام آپ نے ڈوڑنا ہے میرا کام ہے یہ بتانا میرا کام ہے راستہ دکھانا منزل دکھا آپ نے پہنچنا ہے تو کافی ہو گیاں باتیں آپ کر دے ہیں چھوٹی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ